سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا اپنا اسکرلی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹیکنیکل باجواہ بھائی انفنکس نوڈ 30 کا ریٹیل یونٹ ہمارے پاس آگیا ہے مطلب کہ انفنکس نوڈ 30 پاکستان کی مارگیر میں لانچ کر دیا گیا ہے آٹھ جی بی کی ریم دوستو چھپن جی بی کی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ پرائیس رکھی گئی ہے اوریجنل چوانہزار پہ لیکن مندرہ ہے بھائی یہاں پر اٹھاونہزار انسٹھ آزار جس کا جہاں پر بس سل رہا ہے وہاں پر سیل کر رہا ہے لیکن اوریجنل پرائیس اس کو کنٹرول کرنے کے ضرورت ہے اب انفنکس نوڈ 30 کے ہائی لائکن پوائنٹ ہیلیو جی نائنڈی نائن پینتالیس وٹ کی چارجنگ ہے اور آر جی بی دوستو چھپ کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا اور آپ کو ہمارے چینل پر انبوکسنگ کمپیرزن ریوز کمپیرزنس کیمرا ٹیس سارا کچھ ٹائم پر ملتا رہے گا بغیر کسی دیری کا انبوکسنگ کرتے ہیں نوڈ 30 لکھا ہوا ہے سامنے ساونڈ بائے جی بی ایل یہاں پر سولان جی بھی دوستو چھپن جی بھی ہے لیکن آٹھ جی بھی دوستو چھپن جی بھی ہوتا ہے آٹھ ایکسینڈر ہوتی رہیم اور پینتالی سورٹ کے چارجیں ہیں پانچ آرمیچ کی ویٹری بہت کچھ منشن کیا گیا ہے بیک سائیڈ پر تو ڈبے کو جلدی اوپن کرتے ہیں تو جیسے ہی ڈبے کو اوپن کیا دوستو سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا فون فون کی بعد میں بات کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک کور مل جاتا ہے جو کہ کافی ڈیزائن کیا ہے بھین فنکس نے اس بار محنت کی ہے ڈیزائنگ والا کور ہے یہاں پر سکرین پروٹیکٹر گلاس آپ کو ملتا ہے جو کہ اکثر کر جلدی سے مار ڈیلینڈز بھی ہیں ورنٹی کارڈ بھی ہے اور اس کے بعد سم ایجیکٹر ٹول آپ کو مل جاتا ہے چارجر آپ کو پینتالیس موٹ کا ملتا ہے جو کہ یقیناً تیز چارج کرے گا اور ٹائپ چی کی چارجنگ کیبل تو چیزوں کو ہٹاتے ہیں سائیڈ پر تو فون کو جیسے ہم نے انڈر اپ کیا دوستو یہ ہمارا فون ہے دوستو یہاں پر میٹ ٹائپ سا ڈیزائن ایک سامنے آتا ہے دوستو بلکل آپ کو شائننگ ملے گی یہاں پر کیامرا مڈیول جو ہے دوستو اسکوائر سا اس میں آپ کو شائننگ مل جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر راؤنڈ راؤنڈ بڑے بڑے کیامراز ہیں سمارٹ سیون سے سٹارٹ کیا ہے انہوں نے بڑے کیامراز والا ڈیزائن اور اوبرال یہاں پر بیک پر دکھنے میں ویسے اچھا خاصا لگ رہا ہے وگر بلیک مارکٹنگ نہ ہو تو بھائی پرائز کے حساب سے ڈیزائن جو ہے وہ کافی امبروف کیا گیا ہے اوبرال پلاسٹک بہ گئے گلاس بیک نہیں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں اس فون میں بیک سائیڈ پر آپ کو ٹرپل کیامرا سیٹم ملتا ہے سکسٹی فور پلس ٹو پلس کیو وی جی ہے کیامرہ تو کیو وی جی وہ ختم کر دینا چاہیے ویسے کیامراز جو ہیں وہ پکسل کے حساب سے دے تو زیادہ بہتر ہے اگر اچھا کیامرہ ہی ہو چاہیے دو بک کیامرہ ہوں وہ بھی بہتر ہے لیکن کیو وی جی کو ختم کرنا چاہیے LED فلیش لیٹ آپ کو مل جاتی ہے قوارڈ اور بیک پر پانچ دانہ میچ کی بیٹری یہیں گئی لگائی گئی ہے رائٹ سائیڈ پر پاور لاک ان لاک والا بٹن یہی فنگر پیٹ سکینر ہے اس کے ساتھ ہی والم کی راکرز اپ اینڈ ڈاؤن اپ سائیڈ پر آپ کو ڈیول سپیکر سیکنڈ سپیکر آپ کو مل جاتا ہے اور لیف سائیڈ پر سیم ٹرے جو ہے وہ ہائی برڈ کی طرح بنائی گئی ہے لیکن دو سمس ایک ایس ڈی گارڈ آپ ایک ٹائم پر یوز کر سکتے ہیں ڈاؤن سائیڈ پر 3.5 ایم گارڈیو جیک پرائیمری مائک چارجنگ پور ٹائپ سی والی اور فرسٹ سپیکر اس فون کا ملتا ہے یہاں پر بھئی سامنے کی طرف ڈسپلے میں آئے پنچ ہوڑا ڈسپلے آپ کو ملتا ہے یہاں پر ڈسپلے جو ہے آپ کو کم از کم یہاں پر بیزلز کو کم کرنا چاہیے تھا چن بھی آپ کو کافی بڑی ملتی ہے تھوڑا سا اول ٹائپ ڈزائن آپ کہہ سکتے ہیں لیکن پنچ ہوڑا ہے تو یہ تھوڑا سا نیا ڈیزائن سٹیلیس بن جاتا ہے بیزلز پر اور چن پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے انفنکس کو اوبرال یہاں پر فرنٹ کیمرہ آپ کو 16 میگا پکسل کی سیلفی وائیڈ کرتا ہے یہ فون اس فون میں آپ کو ڈسپلے ملتا ہے جو تھوڑا سا ڈاؤنگریڈ دیا گیا ہے یہاں پر 6.78 انچز کا فل ایچری پلس ریزولیشن والا 120 ہرس ریفریشیڈ والا ڈسپلے تو یہ 120 ہرس ریفریشیڈ ایک اچھا پوائنٹ ہے ایم آلیڈ کے ساتھ ہوتا انفنکس نے خود ہی مس کر دیا ہے 020 میں 120 ہرس آئے ایم آلیڈ تو یہاں پر 120 ہرس IPS کر دیا ہے IPS جو ہے وہ بیٹری کو زیادہ کنزیوم کرتا ہے دوستو اور کلرز جو ہیں وہ زیادہ بیوٹی سیچولیٹیڈ کلرز نہیں آتے مزیدار جو کلر ہوتے ہیں دوستو وہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے لیکن اوورال آپ کو برائٹنیس جو ہے وہ نارمل ٹھیک ہے دوستو آپ ڈسپلے کروکر کمپیر کریں گے یوز کریں گے تو اچھا پرفارم کرے گا برحال ایم آلیڈ کی کمی نہیں پوری کر سکتا وہ جو ایم آلیڈ ڈسپلے یوز کرتے ہیں انہیں ہی پتا ہے اب یہاں پر دوستو آپ کو انڈروائیڈ 13 کے ساتھ یہ فون ملتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو XOX13 ورجن لیٹسٹ یوزنگ انٹرفیس مل جاتا ہے انفنکس کا آپ کو چینجنگ بھی جس میں آپ کو چینجنگ بھی ملے گی یہاں پر آئیکنز میں اور اپ سائٹ سے سوائپ کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ فولڈرز وغیرہ میں چینجنگ بھی ملے گی یہاں پر آپ کو جو ڈسپلے یوزنگ میں بھی مزا آئے گا ویسے فون یوز کرتے ہوئے بھی اور اس کے ساتھ آپ کو جو پوسیسر ملتا ہے میڈیڈے کے لیے جی نیٹی نائن ملتا ہے جو کہ سکس نینیو میگر پر بیسڈ ہے گیمنگ چپ سیٹ ہے دوستو الگ سے ہم ببجی تیسٹ بھی کریں گے زیرو ون ٹی کا بھی کیا تھا ہم نے ویسے اچھی پوفارمس دینے والا ہے گیمنگ کے ساتھ سے کنٹرول پرائز میں ملے تو پھر تو ٹھیک رہے گا دوستو فیس آئیڈی اور فنگرپنٹ کا اپشن ملتا ہے سائیڈ مانٹر فنگرپنٹ ہے تو فاسٹ برک کر رہا ہے کافی تیز ہے اور یہاں پر فیس آئیڈی جو ہے وہ بھی کافی اچھی برک کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھی سپیڈ دی گئی ہے یہاں پر اگر ڈائٹ لی دیکھیں دوستو اس فون کے کیامرہ میں کافی اپشنز ہیں کیامرہ میں کیامرہ موڈ بیوٹی موڈ پورٹرڈ سوپر نائٹ اور ویڈیو میں آپ کو کافی اپشنز مل جاتے ہیں دوستو ڈیوال ویڈیو سلو موشن اور یہاں پر بہت زیادہ اپشنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ڈاکومنٹس وغیرہ بھی یہاں پر ہم لائی فوڈو لیتے ہیں دوستو لائی فوڈو کے بعد یہاں پر زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ ٹھیک رکلے رہے گا اس فون کے فرنٹ اینڈ بیک کیمرہ سے ہمیں کافی سیمپلز لیے ریزلٹ جو ہے وہ سیچیریٹڈ ہے دوستو یہاں پر انفنکس میں تھوڑے سے بوسٹیڈ کلرز آپ کو مل جاتے ہیں یہ بات تو ضرور ہے مطلب کہ نیچرل کوالٹی نہیں ملتی بارہ آپ کو فرنٹ بیک کیمرہ سے اچھا ریزلٹ پوائیڈ کرے گا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے فرنٹ اینڈ بیک کیمرہ ڈی لائٹ میں روم لائٹ میں کیسا ریزلٹ پوائیڈ کر رہا ہے یہ بتائے گا مزید ہم کیمرہ ٹیسٹ میں یہاں ریویو میں ڈسکس کر لیں گے اس فون کا کیمرہ بھائی یہاں پر بادل ابھی ختم ہوئے ڈی لائٹ کا ریزلٹ ہے اور یہاں پر اب دیکھیں سورج سامنے بلکل اور کچھ کلرز اس طرح کے آپ کو دکھائی دیں گے یہاں پر جیسے دیکھیں کہ ہم روم لائٹ میں جاتے ہیں تو روم لائٹ میں کچھ ایسا ریزلٹ آپ کو نظر آئے گا یہاں پر دیکھیں روم لائٹ میں لائٹس آئے ہونے اور لائٹ بن کر کے بھی آپ کو ریزلٹ دکھاؤں تو کچھ ایسا ریزلٹ آپ کو سامنے ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ڈی سائیڈ کرنا ہے بھائی ریزلٹ کیسا ہے اور کیسا ہے اس کا کیمرہ یہاں پر بھائی فرنٹ کیمرہ اس فون کا اور فرنٹ کیمرہ میں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر تھوڑی سی ییلو شٹون ضرور مل رہی ہے یہاں پر ہیلو لائٹ کوئی بھی نہیں ہے اور فرنٹ ریزلٹ جو ہے کچھ بہتر تو لگ رہا ہے یہ آپ نے ڈی سائیڈ کرنا ہے یہ روم لائٹ کا ریزلٹ ہے حالانکہ لائٹس کافی ہونے یہاں پر ہم جیسے ہی ڈی لائٹ میں آتے ہیں تو ڈی لائٹ میں کچھ ایسے سیمپلز آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہاں پر مائک کی کوالٹی آپ نے خود چیک کرنی ہے اور ریزلٹ کیسا ہے یہ بھی آپ نے بتانے ہیں کہ ڈی لائٹ میں کیسا ریزلٹ آ رہا ہے دوستو فائنل رکمنیشن جانا چاہوں گا کہ گیمنگ کے حساب سے ڈیزائن وغیرہ کے حساب سے اور چارجنگ کے حساب سے تو ٹھیک ہے دوستو اس فون کے بارے میں ریویو میں ہم زیادہ ڈی ریل میں بات کریں گے کہ یہ فون زیادہ ویلیو فور منی ہے نہیں فلحال کے لیے یہ فون بہت مہنگا مل رہا ہے دوستو اٹھاون ہزار ان سٹھ ہزار کی پریز میں ساٹھ ہزار کی پریز میں بلیک کر کے چلا رہے ہیں دوستو کیونکہ آٹھ جی بھی دو چھپن جی بھی ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ڈسپلی ون ٹونٹی ہر سے ایم آلیڈ کی کمی رہ گئی ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا اب آپ کی کیا ریکمنیشن ہے دوستو اس فون کے بارے میں یہ آپ پہ چھوڑ دا ہوں انفریکس نوٹ تھٹی لینا چاہیے نہیں یہ کمیرس میں بتائیے گا نیکس ویڈیو کے لیے ساتھ میں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت